اعوذ باللہ السمیل علی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسلیم خاتم النبیین رحمت للعالمین عبدالقاسم محمد والسلام علی الہ بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اللذین عذب اللہ عنہم الرجسہ اہل البیت ویطہرم تطہرہ والعانت اللہ علیہ اللہ اہم والعانت اللہ علیہ السلام علیہ السلام ومنکرین فضائلہم وغاسبین حقوق مجمعین من الآن علیہ قیامی امید دین کہ اللہ تعالیٰ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَيْدَمْ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ الْمُلْكِ تَاقْ موالیانِ حدرِ کررار عزدارانِ حسین ابن علی علیہ السلام میں نے جس آیت قرآن کو پڑھا ملت جعفریہ کا نونحال بھی سائس سے واقف ہے جس آیت قلقفہ کہتے ہیں خلاق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب کہہ دیجئے کہ تمہاری رسالت پر گواہی کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس قرآن کا مکمل کتاب کا علم ہے مضمون جو ہے وہ ومن اندہو علم الكتاب تک نہیں بلکہ قلقفہ باللہ یہاں کافی ہو گیا اللہ تمہارے لئے کافی ہے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے اللہ نے جگہ فرما اللہ بندوں کے لئے کافی نہیں ہے تو اللہ بندوں کے لئے کافی ہے اور اس کا اسمائے صفاتی میں ایک اسم صفت کافی ہے اس کے اسمائے صفاتی میں ایک صفت کافی ہے تو اللہ کافی ہے تو جو کافی ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے قل قفا باللہ قیدو اللہ کافی ہے کس بات پر کافی ہے بینی ہو بینکم آپ کے اور میرے درمیان اس بات پر کافی ہے کہ اس نے تمہیں رسول بنایا ہے جب اللہ کافی ہے تو پھر اس کے بعد وَمَنِ عِنْدَهُ کی ضرورت کیا ہے خود تو قیدی اللہ کافی ہے تو جب اللہ کافی ہے تو پھر آگے کیوں کہا جا رہا ہے وَمَنِ عِنْدَهُ علمُ الْكِتَابِ اور وہ کافی ہے یہ اور کی تو ضرورت ہی نہیں ہے جب تو کافی ہے تو بات تمام ہو گئی اب اس کے بعد تو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سلوات پڑ دیں بھائی جس کے موبائلیں بہن کرنے ہیں تو اب جب اللہ کافی ہے اور کسی اور کی ضرورت تو ہے ہی نہیں آیت میں کہاں گنجائش نہیں کر رہی مگر اللہ کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے تاکہ مستقبل میں پیش آنے والے کسی منافقانہ اقدام کا صدیباب کیا جائے مستقبل میں پیش آنے والے کسی منافقانہ اقدام کا صدیباب پہلے کیا جائے جسے دفعے دخل کہتے ہیں پہلے سہی پیش بندی کر دینا تو اللہ نے یہ فرما من اندھو کیوں کیونکہ ایک دور آنے والا ہے جب کہنے والا کہے گا حض بنا کتاب اللہ میرے لئے کتاب کافی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کافی ہو کر کہہ رہا ہوں جب تک علی درمیان میں نہ ہو میں کافی نہیں ہوتا ومن اندھو علم الكتاب اور اس کی گواہی کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو مولا کائنات کون ہے یہ من سے مراد کون ہے یہ وہی من ہے جس کے لئے من کنتو مولا ہے اس من کو حدیث غدیر کے من سے سمجھیے تو آپ کے من میں جو بات ہے خود اس کی تزدیف ہو جائے حدیث کو یہاں دیکھئے گا ومن اندھو علم الكتاب اللہ کہہ رہا ہے میں کافی ہوں مگر میں کافی ہونے کے باوجود اس کی گواہی یہ اس کی گواہی کون پہلا گواہ اللہ جو رسول بنانا جو رسول خود جس نے بنایا وہ خود کافی ہے لیکن اس کے باوجود والی کو کیوں گواہ بنا رہا ہے اس لئے گواہ بنا رہا ہے کہ رسول یہ کہیں کہ میرا گواہ وہ ہے جس نے مجھے رسول بنایا تو اب اسی کو منوانے کے لئے تو آپ رسول ہیں اب جس کو منوانا ہے اسے گواہ میں پیش کہہ رہے ہیں تو گواہ غائب ہے بھائی مدعی حاضر ہے اور جو ہے گواہ غائب ہے گواہ کون ہے اللہ ہے اللہ نے بنایا ہے رسول دعوی دار ہے میں رسول ہوں دعوی رسالت کا مصدق کون ہے وہی ہے جس نے انہیں رسول بنایا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا اللہ نظر نہیں آتا جب اللہ نظر نہیں آتا تو کبھی بھی جو ہے کسی ایسے کی گواہی کیسے قبول کی جائے گی دعوی میں کہ جس کا گواہ غائب ہو اب اللہ عادل ہے جب وہ عادل ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کے لئے گواہ بنانے کے لئے بندوں کو اختیار نہ دے کہ جسے چاہے تم نبی کا گواہ چن لو وہ عادل ہے جیسے اس نے رسول کو رسول بنایا ہے ویسے ہی گواہ رسول بھی بنایا گا اب وہ گواہ دے رہا ہے کہ میں نے رسول بنایا ہے میں گواہ ہوں لیکن یہ کہ تمہاری عقلِ ناقص کے مشکل یہ کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے تمہارا نہ دیکھ سکنا تمہارا عاب ہے اور میرا نہ دیکھا جانا میرا کمال ہے جو تمہارا آئیب ہے جو تمہارا آئیب ہے وہی میرا کمال ہے بندے کا آئیب ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا خدا کا کمال یہی ہے کہ وہ نظر نہیں آتا لَتُدْرِكُلْ أَبْسَار وہ تمہارے افسار میں نہیں آتا وہ تمہاری اقلوں میں نہیں آتا تو جب وہ نظری نہیں آتا نہ اس کا حیز ہے نہ حیولہ ہے نہ اس کا جوہر ہے نہ اس کا عرض ہے نہ صاحب اس کا قد و قامت ہے نہ وہ تصور مادی میں آتا ہے نا تصور مانوی میں آتا ہے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی جو ہے آپ کے کمیت قیفیت مغدار والی کوئی چیز ایسی پاہی نہیں جاتی یہاں تک کہ لطیف سے لطیف شے کا بھی تصور کریں گے تو اس کا بھی کوئی تصور ہو سکتا یعنی تصور تخیل کھینچ کے لائے گا تخیل کی اڑان سے جائیں گے تو پھر تخیل جسے تصور بنا کر لائے گا وہم اسے حافظہ کے خانے میں ڈالے گا حافظہ نگاہوں کے سامنے اس کو لا دے گا یہ اپنی جگہ پر ہے مگر اللہ وہ ہے جو خالق اقل ہے جب وہ خالق اقل ہے تو انہا اقل میں نہیں آتا جب وہ اقل میں نہیں آتا تو جسم کی صورت میں کہا نظر آئے گا کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا خالق جسم ہے وہ اقل میں نہیں آتا خالق اقل ہے لہٰذا اب اس کا عدل یہی ہے کہ وہ اپنی لئے ایک ایسے گواہ کو بھیجے کہ جو رسالت کا ایسا گواہ ہو جو اس کی طرف سے ہو اب اس نے جسے گواہ بنایا ہوگا وہ ایسے ہوگا وہ ایسے ہوگا جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہوگا جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہوگا اب کیسے ہوگا بس اسی آیت نے بتا دیا کفا باللہ شہیدہ اللہ کافی ہے شہیدہ گواہ کے لئے یہ شہید ہے شاہید نہیں ہے شاہید کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا شہید صفت مشبہ ہے جس کی ذات سے کبھی شہادت گوائی کبھی ٹوٹ ہی نہ سکے اس کو کہتے ہیں شہید تو اللہ شہید ہے کفا باللہ شہیدہ اور اس نے اپنی شہادت میں جس کو شریک کیا ہے وہ ہے علی اللہ اپنی شہادت کے ہوتے ہوئے مولا کائنات کی شہادت کو شامل کر کے بتا رہا ہے کہ وحدانیت کی گواہی رسالت کی گواہی میں جب تک اس کی گواہی نہ دو جس کو میں نے گواہ بنایا ہے نہ تمہارا کلمہ پمول ہے نہ تمہاری ازام پمول ہے باہا گھر فرمائے کیوں اس نے گواہ بنایا اب یہ تاریخ کے جھگڑے ہیں بڑے گواہ رسول کون ہیں اب لوگوں نے کہا کہ مورخین نے مفسرین نے سب نے مل جل کے ایک ساتھ اجماع کر لیا کہ بچوں میں ماذا اللہ بچوں میں علی گواہ ہے بڑھوں میں فلاں ہیں غلاموں میں زائد ابن حارسہ ہیں عورتوں میں حضرت خدیجت القبرہ سلام علیہ علیہہ یہ مفسرین کی مورخین کی تخصیم ہے بچوں میں جوانوں میں بڑھوں میں نہیں گواہ رسول وہ ہے جس کی صفت اللہ نے یہ بتایی ہے ومن عندہو علم الكتاب اس کے پاس کتاب کا علم ہوگا اللہ صفت بتا رہا ہے جس میں یہ صفت پائی جائے وہ ہے جو کتاب کا علم ہو جو قرآن کا علم ہو جو یہ نہ کہہ سکے کہ پوری زندگی میں سورہ بقرہ یاد نہیں ہوا جو پوری کتاب کا علم ہو پورے قرآن کا علم ہو جسے یہ شرمندگی نہ ہو اور یہ شرمندگی کا اعتراب نہیں کہا ہاں ہاں مجھے سورہ بقرہ پوری عمر میں یاد نہیں ہوا کسی کو سورہ بقرہ یاد نہیں ہوا تو کوئی وہ ہے جو پوری عمر میں بقرہ نہ سنا سکے تو گواہ رسول تو وہ ہوگا جو دنیا میں آئے رسول کہہ دے تو قدف لاحل مومنون کہے کہ قرآن پڑھ کے سنا دے تو یہ گواہ رسول ہے تو گواہ رسول صفت سے صفت کیا ہے صفت یہ کہ اس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے اب وہاں علی کیوں نہیں ہے نام علی ہوتا کوئی حرج نہیں وہاں نام علی پایا جاتا مگر پتہ نہیں کتنے قبیلے والے آتے کوئی کہتا مارے دادا کا نام علی کوئی کہتا اببہ کا نام علی کوئی کہتا بیٹے کا نام علی کوئی کہتا بھائی کا نام علی اللہ نے نام ہٹایا صفت رکھ گی کہ تم نام کی جگہ نام رکھ سکتے ہو مگر معصوم کی صفت کہاں سے لاؤ گی معصوم جی تو صفت یہ پوری کتاب کا علم ہوتا ہے جب وہ پوری کتاب کا عالم ہوتا ہے تو کتاب خامو جہاں ہوتی ہے وہاں سے وہ بولتا ہے اور جہاں ظاہری کتاب سے دھوکہ ہو جائے وہی سے باطنی کتاب بولتی ہے نا قرآن ناتق میں ہوں قرآن ناتق میں ہوں بولتی ہی کتاب تو یہ جو گواہ رسول ہے یہ بندے نہیں بتائیں گے کونے کیونکہ بندوں نے رسول نہیں بنایا تو گواہ بھی بندوں کے درمیان میں نہیں ہوگا کہ کس نے بنایا گواہ رسول تم نے بنایا ہم نے بنایا گواہ کون بناے گا اللہ نے رسول بنایا اللہ گواہ بنایا اللہ ہی گواہ بنا رہا ہے شہادت دے رہا تو اپنی شہادت میں مولا کی شہادت کو شامل کر رہا تو قل کفا بللہ کیا ہے تین شہادت ہیں اللہ کی شہادت رسول کی شہادت اب اس کے بعد آپ دیکھئے تیسری شہادت قُلْ قَفَابِ اللَّهِ یعنی گوائی اللہ کی کافی ہے مطلب ہوا لا الہ الا اللہ بینی و بینکم تمہارے میرے درمیان یعنی محمد الرسول اللہ وَمَنِنْتَهُ الْمُلْكِتَابَ عَلِيُنْ وَلِيُلَّهِ وَمَنِنْتَهُ الْمُلْكِتَابَ عَلِيُنْ وَلِيُلَّهِ لا الہ الا اللہ کہا موہد بنے محمد الرسول اللہ کا مشلمان کہلائے عَلِيُنْ وَلِيُلَّهِ کہا تو مومن ہو گئے تو لا الہ الا اللہ سے مومن نہیں بنتا محمد الرسول اللہ سے مومن نہیں بنتا مسلم بنتا ہے سلامتی ہو جاتی ہے ذلفقہ یعنی وہ ظاہری طور پر قتل سے بچ جاتا لیکن اصل کیا ہے عَلِيُنْ وَلِيُلَّهِ یہ عَلِيُنْ وَلِيُلَّهِ کیا ہے کفر اور نفاق کی قسوٹی کا نام کافر کو پہچانو اسی سے مومن کو پہچانو اسی سے اب اللہ اس کو اپنا گواہ بنا رہا ہے تو اب جسے گواہ بنا رہا ہے عرش پر لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ رسول عرشی رسول ہے اور اس کا گواہ فرش پر ڈھونڈ رہا ہے ابھی رسول تو کنتو نبی ہے نو آدم بین المائی و تین آدم سے پہلے سے نبی ہے نا تو پھر گواہ بھی تو وہی سے ہوگا یہ نبی ہے آدم سے پہلے اب گواہ لے کے آرہے کسی گوڑ ہے آدمی کو یہ عجیب مجھگلہ ہے صاحب عجیب لوگوں کی فکر ہے کہا نہیں صاحب یہ سب سے بھوڑے ہیں یہ گواہ ہیں تو بھوڑھا پہ عظمت نہیں ہے علم المل الكتاب نہیں ہے علم الكتاب ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا وہی تو ہوگا اب اللہ نے انہیں کیوں گواہ منایا دیکھئے میرے مولا کی شان شان علی یہ ہے کہ علی بغخت واحد دو کا گواہ ہے اللہ کی توحید کے گواہ علی رسول کی رسالت کے گواہ علی ذات ایک ہے نسبت دو کی ہے ادھر نبی کے گواہ ہوئے تو نفس رسول اللہ ادھر اللہ کے گواہ ہے تو ولی اللہ علی اس ذات گرامی کا نام ہے یاد رکھیے گا اہلِ اقل کے لیے اہلِ دانش اور بینش کے لیے ایک جملہ مجلس ہو جاتی ہے ورنہ مضمون کو پھیلانا پڑتا ہے ان کے لیے کہ جو اقل کی سطح سے توڑے کم ہوتے ہیں ورنہ زیادہ سے زیادہ وقت ملتا چلا جائیں تو صرف جملے ایسے ہو جائیں کہ آپ کا ساتھ سماعتوں کا رہے بغیر کسی طلب داد کے میں نے کسی مجلس میں کبھی کہیں بھی یوٹیوب پہ جتنی مجلس ہیں اور جتنی لوگ میری سننے والے گواہ ہیں کہ میں کبھی داد طلب نہیں کرتا مجلس میں کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ مولا فرماتے کہ ہمارا شیعہ ہمارے فازیل تینس سے پیدا ہوا جو علی کا شیعہ علی کے فازیل تینس سے پیدا ہوگا جو فضائی مولا کی ہوں گے تو جذبہ روح کا ایزان خودی ہو جائے گا بھئی میں اپنے کوئی بات تو نہیں کر رہا نا سب کے مولا کی بات کر رہا میرے بھی مولا ہیں آپ کے بھی مولا ہیں تو اب جو مولا اور جو وہاں مانا ہی نہیں ہے وہ دیوار بن کے ٹھاڑی آئے گا دیوار بنا ہوا دیکھتا رہے گا اسے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کس کی بات ہو رہی ہے مولا جو وہ جو دو کا گواہ ہے جس کی ذاکت پر دو کی گواہی ٹکی وہ اکیلا ہے مگر دو کا مصدق ہے وہ اکیلا ہے مگر دو کا معرف ہے وہ اکیلا ہے مگر دو کا تصدیق کنندہ اور دو کا مصدق تصدیق کرنے والا اللہ و نبی نے اس کی تصدیق کی انہوں نے اللہ و نبی کی تصدیق کی گواہی دی اللہ کی طرف سے ولی گواہی دی رسول اللہ کی طرف سے وسیع علی کی ایک ذات ہے مگر کمال دو ہے نزبت دو ہے جلوے دو ہیں جمبے دو ہیں وہ کیا ہیں ایک علی ہے مگر نزبت خدا سے بھی ہے نزبت رسول اللہ سے بھی ہے ادھر سے نفس اللہ ادھر سے نفس رسول اللہ ادھر سے نفس رسول اللہ قائنات میں علی کے سیوہ کوئی نہیں ملا جس پہ اللہ و نبی مل کے ناز کرے اللہ و نبی جس پہ مل کے ناز کرے جس کی ذات جو افتخار پروردگار ہو جو افتخار احمد مختار ہو جو نازش کردگار ہو جو نازش احمد مختار ہو اللہ اور رسول جس کی ذات پر ناز کرتے ہیں اس کو علی کہتے ہیں اب اس کی ذات پر ناز وہی کرے گا جو علی والا ہوگا دونوں باتیں مولا کائنات کی ذات ہے ادھر توحید ہے ادھر نبوت ہے بیچ میں ولایت ہے علی کی ولایت درمیان یعنی ایسے سمجھ لیجئے جیسے میزان میں دو طرف پڑھ لے ہیں اور درمیان میں ایک کاٹا ہوتا ہے جو دو کو بیلنس کرتا ہے توحید اور نبوت کے قوت توازن کو کہتے ہیں بھی ولایت علی اگر درمیان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے درمیان میں علی والی اللہ نہ ہو تو نہ نبوت سملتی ہے نہ توحید سملتی ہے اس لئے میرے مولا نے کہا ال جائدو ولایتو نہ کافر ان امیر المومنین علیہ السلام تبالیو لنوار بھی روایت موجود ہے محمد وعلا محمد طلابا کیا روایت موجود ہے ان امیر المومنین ال جائدو ولایتو نہ کافر میری ولایت کا منکر کافر ہے بے شاک بے شاک ولایت دو ہیں چونکہ اب ریکارڈ ہو رہا ہے چار آدمی بھی رہو تو چار لاکھ میں بات چلی جاتی ہے استنا اچھا دور ہم نے پایا ہے ٹکنالوجی کا تو تبلیغ ہے ولایت علی کے لیے اس سے اچھا دور ہی نہیں چار میں بھی بیٹھو تو مجمی کی فکر مت کرو چار میں بھی بیٹھو تو بات کرو چار کروڑ تک چلی جائے بہت اچھی بات ال جائے تو ال جائے تو ولایت ہو نہ کافر میری ولایت کا منکر کافر ہے جہد کرنے والا انکار کرنے والا کافر ہے اب ایک اہم بات جب درمیان میں بات آتی ہے ہم تو میں کہہ دیتا ہوں ولایت دو طرح کی ہے ایک ہے ولایت ایک ہے ولایت ایک ولایت ہے ایک ولایت ہے ایک زبر سے ہے ایک زیر سے ایک فتحہ ایک کسرہ ولایت کے معنی اقتدار ولایت کے معنی محبت ولا محبت ہے اب مولا کائنات کی ذات میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں ولایت بھی ہے ولایت بھی ہے اقتدار بھی ہے کائنات پر اور ساری کائنات پر ان کی محبت بھی پیش کی گئی ہے جس کو اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ہمارے حدرباد کے ایک بہت بڑے محدث تھے گزر گئے جن کی کتاب پورس میں داخل ہے انہوں نے اپنے شہادت نامے میں اس روایت کو لکھا ہے اور بڑی کتابوں سے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے ایک مرتبہ تربوز لایا گیا اور مولا کائنات بھی بٹھے ہوئے تھے تربوز اسے رکھا اور نیچے رکھ دیا کہا کیا بات ہو گئی یا رسول اللہ کہا کہ نہیں ہم اسے نہیں کھا سکتے کہا کیوں پھل تو اچھا ہے کہا ہاں پھل اچھا ہے مگر اس میں کڑواہٹ آگئی کسالہ پن محسوس ہو رہا ہے ہم نہیں کھائیں گے بلے اس کی وجہ اب رسول اللہ نے کہا تم نہ پوچھتے تمہیں نہیں بتاتا اللہ نے ربنا ما خلقت حاضر باطلہ کہ حضرت عبراہیم نے کہا پاننے والے تو نے اس دنیا کو بغیر حکمت کے تو نہیں بتایا نہیں بنایا باطل نہیں بنایا سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے یہاں کڑواہ بھی ہے میٹھا بھی ہے سب کچھ ہے اچھا بھی ہے برا بھی ہے بنجر بھی ہے ذرخیز بھی ہے بے اولاد بھی ہے با اولاد بھی ہے خبیز بھی ہے تیب بھی ہے ساری چیزیں مجموعہ ازداد ہے یہ دنیا مختصر یہ مجموعہ ازداد ہے سرکار نے فرمایا کہ علی کی ولایت سب پر پیش کی گئی جس نے ولایت کو قبول کیا وہ پانی میٹھا ہوا جس پانی نے قبول نہیں کیا کھارا ہوا جس پھل نے قبول کیا میٹھا ہوا جس نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا وہ کڑوا ہو گیا کسالہ ہو گیا اور اللہ نے اس علی کی ولایت کو زمینوں پر پیش کیا جس نے قبول کیا ذرخیز ہوئی جس نے انکار کیا بنجر ہو گئی اس علی کی ولایت کو پیش کیا انسانوں پر جس انسان کے دل اور روح نے قبول کیا ہے وہاں پر وہ طیب ہو گیا جس نے انکار کیا وہ خبیش کہلائے یہ علی ہے جس کی ولایت بھی اور ولایت بھی مجلس علمی تبرک کا نام ہے اگر آنے والوں میں بزرگوں میں اگر کوئی ایسی بات سن لے جو تک سنی ہوئی نہ ہو تو اس مجلس کا سب سے بڑا علمی تبرک ہے ولایت ہی نہیں ولایت ولایت محبت ولایت اقتدار ارے اللہ زمین بنایا اللہ آسمان بنایا اللہ نے کائنات کو سجا دیا لیکن یہ کہ وہ اللہ نظری نہیں آتا جو کہہ رہا میں نے زمین بنائی میں نے آسمان بنایا میں نے کائنات بنائی میری عبادت کرو میری عبادت کرو ارے بھئی تو نظری نہیں آتا تیرا دعوی ہی دعوی ہے کہ میرا گواہ ہے نا میرا گواہ تو ہے اس سے پوچھو علی سے پوچھا میرے مولا نے خطیبہ ممبر سلونی نے ممبر کوفاز کہا اور شاہ جہاں کے دربار میں ستر علماء کی موجودگی میں ابو سالے کشفی ترمیزی قادری ہنفی نے اپنی کتاب مناقب مرتضوی لکھ کر شاہ جہاں کے دربار میں پیش کی جب شاہ جہاں نے کہا کیا ہمارے ہم مولا علی کے فضائل نہیں ہیں تو دربار میں پیش کیا گیا کہ ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب دربار شاہ جہاں میں پیش ہوئی نفع سلمنن فی ذکر سیدنا عبی الحسن میں یہ تقیق الاندری کاکور گی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے جو آج پرائیمری درجے پہ آگئی ہر کسی کے ہاتھ میں یہ معارف کا سمندر ہے جسے لکھنے والے بھی اہل سنت تھے اور جس کے سننے والے بھی اہل سنت تھے اور دربار میں کوئی انکار کرنے والا نہیں تھا مجھے اس کتاب سے یہاں یہ کام لے نہ ہے یہ خطبہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے مشارق الانوار الیقین میں بھی موجود ہے توالع الانوار میں بھی یہ کتاب سید مہدی بحرال علوم میں اس روایت کو لکھا جس روایت کو میں غیروں سے پیش کر رہا ہوں اس روایت کو اپنوں نے بھی لکھا ہے علی کی ذات کے فضائل ہی ایسے ہے کہ اپنے بھی مانتے ہیں غیر بھی مانتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کچھ وقتی مانتے ہیں کچھ دائمی مانتے ہیں مالک تیرا دعویہ تُو نے بنایا تُو نے بنایا تیرہ تُو نے بنایا تیرہ تُو اپنے علی کو بھیجا کہا دیکھو میں علی ہوں دعویٰ کرڑا ہوں دلیل میں علی کو بھیج رہا میرا مزہر بھی ولی ہے میرا مزہر بھی علی میں بھی علی ہوں یہ بھی علی ہے میں بھی ولی ہوں یہ بھی ولی ہے میں کہہ رہا ہوں میں نے زمین اور آسمان بنائی میں غلط تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں جواہ میں پیش کر رہا ہوں علی کو علی ممبر پر آئے میرے مولا نے کہا انہ curios انا بنیا سما اللہ کی اجازت سے میں نے زمین بنائی آسمان بنائی کوئی سننے والے سنے جو نہ سن سکتے تھے تو انہیں بھلایا ہی نہیں گیا ہے مولا کائنات بیان کرتے چلے گئے اللہ کے دعوے کو دلیل ملتی چلی گئی تو اللہ کا ایسا گوالی ہے کہ اللہ کی ہر بات کی تصدیق علی کے قول و فیل میں نظر آتی ہے جو یہاں آیا ہے وسیع بن کر نبوت کی تصدیق کے لیے اور اللہ کی کبریائی کے افعال کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ ولی ہے تو جو دونوں کا گواہ ہے اللہ کا بھی رسول اللہ کا بھی اب ادھر کی گواہی میں علی نے کہا میں نے زمین بنائی آسمان بنائی اب تو یہ وہ فضائلیں جس کو اپنے حضم نہیں کر پا رہے ہیں جو کل غیر بھیان کر دے تھے اس کی وجہ کیا ہے خندق خیبر کے علاوہ خندق خیبر علی کے بشری فضائلیں بشری علی خیر بشر ہیں بشر خیر بشر جب عالم ناسوتی میں لباس ناسوتی پہن کر جسمانی لباس میں آئے انسانی ناک نقشہ تھا مگر یہاں پر جو ان کے بشری فضائلیں ان بشری فضائلیں کو خیبر و خندق دیتے ہیں ابھی تو علی کے ولایت کے جلوے دنیا نے دیکھے کہاں جب علی اپنی والایت کے جلوے دکھاتے ہیں تو لوگوں کو خدا نظر آتا ہے ولایت کے جلوے نکاتے تو علی خدا نظر آتا ہے اس لیے مولا نے سجدہ کر کے بتایا دیکھو میں دلیل خدا ہوں میں دلیل خدا ہوں میرے بغیر اسے مان نہیں سکتے لیکن مولا نے بھی ضرب دیکھ کے بتایا آج کال ہمارے ماحول میں یہ ہو گیا ہے کہ جو ذرا سا مولا کی فضیلت اور معرفت کے سلسلے پہ تھوڑا سا اس کے دل نے قبول کیا تو وہ سب کو جو ہے کچھ نہیں سمجھنے رہا یہاں پہ عارف پہ ایسے ہو گئی کہ ایسے ایسے عارف ہونے لگے کہ ماشاءاللہ کسی کو سمجھتا ہی نہیں مگر امیر کائنات نے جن کو اپنی ولایت کے جلوے دکھائے کہاں کہ اپنے تغرر ہو ناہل کو نہیں بتا رہا اگر ناہل کو بتاؤ کہ میرا کچھ نہیں جائے گا تم ذلی ہو جاؤ اب یہی بات تھی کہ مولا کائنات خطبہ دے رہے ایک بار ہوا ایسا شیخ مفید علیہ الرحمن نے الاختصاص میں اس کو لکھا کہ ممبر پہ بیٹھ کے میرے مولا نے کہا یاری آپ اپنے بارے میں بتائیے کیا بتاؤں تمہارے بزرگ واقف ہیں کہ بدر سے لے کے ہونائن تک میری تلوار تھی رسول اللہ کا میں ناصر تھا مولا وہ تو سب جانتے ہیں کچھ اور بھی بتائیے کہ کچھ اور بتا دو مگر تم انکار کر دو کہ کان نہیں ہے واللہ انکار نہیں کریں گے بتائیے میرے مولا نے خطبہ پڑھنا شروع کیا اپنے بارے میں بتانا شروع کیا انا اوہی و انا امید میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں شیخ مفید لکھ رہا ہے کتاب الاختصاص میں میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں انا اوہیز و انا اوزل انا معز و انا مزل میں عزت دیتا ہوں میں زلت دیتا ہوں قرآن میں تو پڑھ رہے تو اوہیز و منتشا و تو زل و منتشا علی کہہ رہے ہیں میں عزت دیتا ہوں میں زلت دیتا ہوں مجمع سنکے اڑ گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ لوگ واپس جاتے میرے مولا نے کہا نہیں زمین کو دیکھ کے ارادہ کیا جانے مت دینا جاہاہاہ Outco عوام دیتا ہوں میں زلت دیتا تھا شکارہاہ شکریہاہ مولا شکریہاہ míشی مولا نے اشارہ کیا زمین کو علی کے اشارے کو زمین سمجھ گئی اب جو نکلنا چاہتا تھا اس کے زمین پر پہر جھم گئے زمین نے پاؤں پکڑ لیے زمین نے پاؤں پکڑ لیے کہاں جاتے ہیں حضرت رضم آفندی کا شیر یاد آگیا زمین کے پاؤں پکڑنے پر اسیر قید کو ہن چھوٹ کر کہاں جائیں زمین پاؤں پکڑتی ہے خید خانے کی تو بہرحال زمین نے ان کے قدم جمع لیے جا نہیں سکتے یہ میدان عہد نہیں ہے یہ علی کی ولایت کے فضائل کا مسئلہ ہے باہر جا کے پتہ نہیں کیا بدنام کر دو مولا نے اشارہ کیا کہاں نہیں اشارے پر زمین نے ان کے قدم روک لی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے معصوم کو کیونکہ یہ مشیعت اللہ ہے یہ جو چاہے وہی ہو جائے یہ جو چاہتے وہی اللہ چاہتا ہم جو چاہتے اللہ چاہتا ہے ہم چاہتے تو مولا نے کہا نہیں مگر زمین نے کیوں ان کے قدم کو مضبوطی سے پکڑی گیا تھا کہ بھاگ نہ سکے اس لیے کہ کہنا ہے کن اور کن کہنا آپ کے سمجھانے کے لیے ہے علی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے تو میرا مولا کہتا میں کاف اور نون کے بیچ میں ہوں جو کاف کو نون سے بھی لائے اس کو علی کہتے ہیں سلاوات پر دے محمد والے اور یہ فضائل نورانیہ مولا کی معرفت کے ایسے ہیں کہ جسے سننے کے لوگ عادی رہے ہیں تو پھر سننے میں بھی لگے ورنہ سنتے کم ہیں سوچتے زیادہ ہیں تو مشکل ہیں اور علی سوچنے کی چیز نہیں ہے ماننے کی چیز ہے جیسے اللہ سوچنے کی چیز نہیں ہے ماننے کی ہے اللہ کو سوچا نہیں جا سکتا مانا جا سکتا اس لیے کہ اللہ سوچ میں آئے تو اللہ نہیں رہتا اور اس کا مظہر بھی ایسا ہی ہے سوچ لو تو سوچ میں نہیں آسکتا وہ بھی عقل سے معورہ آئی یہ بھی عقل سے معورہ آئی تو میرے مولا نے کہا کیا باتیں ہوئی کہ لیے علی آپ تو معذر اللہ اسی باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ ہی خدا ہیں پھر تو کہ لیے کیوں کہ لیے آپ نے کہا انا ہوئی وہ امید میں مارتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں اور یہی تو اللہ کہتا ہے تو اب مولا نے فرمایا سنو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کلامِ معصوم کے ستر ظاہر ستر باتین ہوتے ہیں جس کا جیسا ظرف ہے اس سے وہ بات کہی جائی کسی کم ظرف سے کسی اعلیٰ بات کو نہیں کہا جائے میرے مولا نے کہا اچھا تم نہیں سمجھے چلو میں بتاتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں میں سنت کو زندہ کرنے والا ہوں میں بدت کو مارنے والا ہوں سبحان اللہ یہ مطلب تھا کیا کہنے ہم بھی مانتے مگر وہ جو آپ نے کہا میں عزت دیتا ہوں میں زلت دیتا ہوں تو بلکل صحیح ہے مگر ہم کچھ اور سمجھے دیں کہا کہ اس لیے تو میں بتا رہا ہوں تاکہ تم کچھ اور نہ سمجھو وہ کچھ اور کی بات اور ہے مگر تم جو ہے اور ہو نا اس میں جو غور کرنے کی بات ہے جو غور والی بات ہے وہ یہی ہے کہ تم اور ہو اب وہ چلے گا اب نیچے بیچارے حضرت سلمانو بوزرو اگرہ 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 ایک مختصر سی تعداد جو معریفت نورانیہ کے لیے جن کے دل کو اللہ نے چن لیا تھا جن کے دل کو اللہ نے چن لیا یہاں یہ کیا ہوا کہ وہ ہی ہوا جو تم نے دیکھا کیا یہی تک بات ہے کہا ان کے لیے یہی تک ہے ان کے لیے یہی تک ہے تمہارے لیے نہیں ہے کہا مولا پھر مطلب کہا مطلب کی کیا بات ہے اللہ زندہ کرنے والا ارادہ وہ کرتا ہے ارادہ وہ کرتا ہے عمل مجھ سے ہوتا ہے پھر مولا نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے جیسے جیسے اللہ چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں بیٹے کی ویسی بچے کی تصویر بناتا ہے وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تصویر بناتا ہے ارے تصویر بنائے گا مصویر تو اس کے ہاتھ بھی تو ہونے چاہیے یہی وہ منزی لجا میرے مولا نے مظہریت میں فرمایا اس کی مظہریت اس کا دواب ان کے فرمایا میں وہ ہوں جو تمہارے شکم میں ماں کے پیٹ میں بچوں کی تصویر بناتا ہوں علی کے بغیر بنائے کوئی بچہ دنیا میں آ نہیں سکتا اب میرا مولا کہتا چلا گیا میرے مولا نے کہا کہ دیکھو جی میں وہ ہوں میں یہ ہوں میں وہ زمین بنانے والا آسمان بنانے والا مینوفیکچرار آف دا والڈ ہوں لاسٹ فائنلی علی کیا ہے مینوفیکچرار آف دا والڈ کائنات کا بنانے والا اور یہ بات تو ہم یہاں ممبر سے کہہ رہے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں کچھ مسکرہ رہے ہیں اور کچھ جو ہے آپ کیا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں مگر امریکہ کے ناسا کے سائنس دان نے جو لکھا جس کو کلمت الحق میں حامد بن شکبیر صاحب ایدرباد کے ہیں جسٹس حامد بن شکبیر وہ جب جو ہے کنورڈ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی تو پورے دنیا میں مشہور ہوئی ان کی کتاب کلمت اللہ دو ہزار سفے کی کتاب ہے اس میں وہ انہوں نے ایک سائنس دان کی انگلیش کتاب کا پیڑیگراف بھی دیا ہے اور یہ لکھا ہے اس میں اس کا اردو ترجمہ کہ سائنس دان نے یہ کیا جو جوگرافیقل سائنس دان تھا فیزیکل فیزکس پڑھانے والا فیزکس کا سائنس دان اس نے کہا یہ کائنات کے اوپر علی کا جو خدبہ ہے اسے پڑھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یا تو کائنات بن رہی تھی علی دیکھ رہے تھے یا تو کائنات بن رہی تھی علی دیکھ رہے تھے یا بنانے والے خود علی تھے جو بات اس نے صدیوں کے بعد غیر مسلم ہوتے ہوئے مولا کے خدبے پر ریسرچ کر کے اپنی سائنس کو دیکھ کے کہا یہ تو ڈٹو کہنے والا وہ ہی ہو سکتا جو خود بنائے یا وہ بن رہی تھی یہ دیکھ رہا تھا اب اللہ کہہ رہا بنایا میں نے اس کا بنانا اس کا حکم ہے اللہ کہتا گیا علی بناتے چلے گئے نام علی کا نام نہیں نام نہیں نام نہیں کام علی کا جو کچھ کے یہ کائنات میں ہوا کام علی کا مگر نام اللہ کا ہوا تو اللہ اسے کہتے ہیں اللہ تو کہتے ہی کسے ہیں اللہ کہتے ہیں اسے کہ جس کے تمام امور علی کے ہاتھ سے جاری ہو گئے کیونکہ وہ ہے ولی وہ ہے ولی ولی کا کام کیا؟ حیات دینا موت دینا شفا دینا مرض دینا یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں وہ ہے ولی تو اس نے اپنا مظہر علی کو بنا کے کہا کرتا میں جاؤں گا کرتا تو جائے گا تیری مشیط میری مشیط تیرا اعلان میرا اعلان تیرا قول میرا قول تیرا فیل میرا فیل بلکل ایک جیسا ہے اس لئے میرے مولا نے کہا قولو نا قولو اللہ فیلو نا فیل میرا قول اللہ کا قول میرا فیل اللہ کا فیل اس کے عزن سے جو چاہوں کروں مجھے بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کا مظہر ہوں وہ چاہتا ہے میں کر دیتا ہوں وہ چاہتا ہے میں کر دیتا ہوں مشیط جس سے ظاہر ہوتی ہے اس کو علی کہتے ہیں اللہ کی بولتی ہوئی مشیط کا نام علی ہے اللہ کے بولتے ہوئے ارادے کا نام علی ہے اللہ کے بولتے ہوئے فیل کا نام علی ہے اللہ کے لیے یہ سارے الفاظ ایک شاعری بن کے رہ جاتے ہیں اگر دنویان میں اس کا مظہر علی نہ ہوتا سلوات بڑھ دے محمد وآلہ ومن اندہو علم الكتاب اور اس کی گواہی جو کتاب کا علم ہے کتاب کا علم بھی ایسا علم ہے کہ خود کتابِ اوجودی ہیں کتاب کا علم ہی نہیں ہے کتابِ اوجودی ہیں قرآن کا علم نہیں ہے خود قرآن ہے اور بولتا ہوا قرآن ہے حقیقتِ علی حقیقتِ قرآن حقیقتِ قرآن حقیقت علی اس لئے فرمایا قرآنِ ناطق میں ہوں بولتا ہوا قرآن اور جو اس منزل پر ہو وہ نفس اللہ ہے اور جو اس منزل پر ہو کہ نبوت جس پہ ناس کرے وہ نفس رسول اللہ جو ایک وقت میں دو کا کام کرے جو فرش پہ ہو کر کے فرش پہ ہو کر کے نبی کا کام کرے اسے وسیع کہتے ہیں اور جو فرشی پہ ہو کر کے اللہ کا کام کرے اسے ولی کہتے ہیں دونوں کام بھی اسی کہیں مگر دونوں کام بھی اللہ نے مولا سے لئے ایک وسائط کا منصب ہے اب یہ جو فضائن ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے برادران پڑھتے ہیں ممبروں سے بزرگان پڑھتے ہیں یہ ذل اشیرہ سے لے کر کے ہنائن تک اور ہنائن سے لے کر رہلت پیغمبر تک شہادت پیغمبر تک رہلت نہیں شہادت ہے کیونکہ رہلت رہلت وفاد وفاد پڑھتے پڑھتے رسول اللہ کی شہادت چھوٹے بیان تو ہم ہی کرے گے رہلت نہیں شہادت ہوئی شہادت پائیے رہلت شہادت مصطفیٰ تک وہ سلو کفن تک جتنے مولا کے فضائل ہیں وہ بحیثیتیں وسی کے اور وہ سارے فضائل جہاں پر آپ نے بتایا زمین بنایا آسوان بنائے اور یہ کائنات کے امور کو انجام دینے والا وہ ہے علی کی ولایت خاص بات ہے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے کہہ رہا ہوں یہ جو جنگے ہیں یہ جو موجزات ہیں یہ سب وسیع کی حیثیت سے ولایت کا جلوہ تو کھلا ہی نہیں ولایت کو وسائت سے نہ ملا وسائت نبی کی جانشن ہی کا رسول اللہ نے کہا اوہد میں مارو علی کافروں کو مارا خیبر میں کہا کہ مرحب کو مارو تو مارا نبی کے کہنے سے مارا نا تو اپنے کہنے اپنے آپ سے تو نہیں مارا تو جو نبی کے کہنے سے کرے وہ وسیع ہے جو نبی کے کہنے سے عمل کرے وہ وسیع ہے اور جو خدا کے کہنے سے عمل کرے وہ ہیں ولایت اب اللہ کے کام کیا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا میں نے زمین بنائی آسمان بنائی یہ کیا وہ کیا تو اس کا دعوی دعوی ہے اس کی دلیل کا نام ہے مقام شہادت ہے یہ مقام دلیل مقام شہادت ہے جاؤں اس کا مظہر بنجر کہ میرا مولا مر رہا ہے کہ میں وہ ہوں اب اللہ وہ ہے کہ ایک منزل پر جسے اللہ بھی نہیں کہہ سکتے سمد سمد کے معنی بے نیاز نام لیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ ہم اسے پہچان ہیں مگر وہ اپنی پہچان میں لفظ اللہ کا محتاج نہیں ہے اس کی اسی منزل میں میرا مولا ہے کہ جہاں فضال بیان کرتے 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 مولا اس مقام پہ آئے کہ کسی نے کہا یا علی من انتا علی آپ ہیں کون تو مولا نے کہا اس کو خاموش ہدا لا یقو فی اسمن والاشیب میں وہ ہوں کہ جس کا نام بھی نہیں ہے تو جسے علی پکار رہا ہے وہ تیری ضرورت کا نام ہے یہ نام میں اپنی ذات میں علی نام کا بھی محتاج نہیں ہوں تو وہ ذات میں سلام اللہ اللہ سلام اللہ اللہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے جوش ویلا میں تبہ موضوع شیر ہو جاتے ہیں اس کا تعلق مندانم فائلات ان فائلات سے ہے کیونکہ نالا پابندے نئے نہیں تو اس مضمون کو میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا ایک شیر میں مجھے میرا ہی شیر یاد آجائے جس میں کہ مصداخ کھل کفا لکھوں یا حلطہ لکھوں حیرام ہو میرے مولا کہ میں تجھ کو کیا لکھوں حیرام ہو میرے مولا کہ میں تجھ کو کیا لکھوں امکان کی جبی پہ میں لکھوں علی کا نام امکان کی جبی پہ میں لکھوں علی کا نام حیرت میں ہو عجوب کی منزل میں کیا لگو یہ عالم ممکنات یہ عالم ممکنات ہے عالم ممکنات کی وجہ سے ہماری ضرورت ہے کہ ہم نام لے کے بھلا یہ دیوار ہے یہ مائک ہے یہ ممپر ہے اگر ان کے نام نہ ہو بے جان شے کو بھی بغیر نام کے نہیں بھلا سکتے اگر نام نہیں ہوگا کوئی ذات کا تعرف ہی نہیں ہوگا یہ کیا ہے کیا پتہ ہے مائک ہے اس کا نام دیوار رکھنا پڑا اسے فرش کہنا پڑا اسم نام وضع اس لیے کیا گیا کہ شیع کی پہچان ہو جائے تو نام ہے شیع کی پہچان اب میرا مولا کہتا ہے نَحْنُوا اَسْمَائِ اللَّا ہم اللہ کے نام ہیں ہم چودہ ہم انہ نہیں چودہ ہم چودہ اللہ کے نام ہیں نام کا کام ہے ذات کو پہچاننا اگر نام نہ ہو ذات نہیں پہچانی جائے گی الینہ ہو اللہ نہیں پہچانے جائے گا یہ اسم اللہ تو ایک منزل وہ ہے جہاں میرے مولا نے کہا لَا يَقْو فِي اِسْمَنْ وَلَا شِبْحَ میری ایک منزل تو وہ ہے کہ جہاں میرا نام علیوی نہیں ہے کیوں نہیں کہ جس کا مظہر ہے وہ مظہر ایسا ہے جس کا مظہر ہے وہ مظہر ایسا ہے کہ وہ بے نام ہے نام لینا ہماری عقل کی مجبوری ہے ورنہ جب معصوم دعا کرتے ہیں تو اللہ ہم کہتے ہیں ہماری لیے لیکن جب وہ خود مخاطب ہوتے تو کیا کہتے ہیں یا ہوا یا من لا ہوا اے وہ کے جو وہ نہیں ہیں بڑی نازل منزل ہیں کیا کیا ارس کرو گا اے وہ کے جو وہ جب کہتے ہیں وہ تو وہ وہ کو وہ وہ کو کہتے ہیں کہ وہ جو وہ نہیں ہے زمین کا اشارہ بھی وہاں نہیں ہے مگر جب خود کی بات ہوتی ہے ہمارے سمجھانے کے لیے تو کہتے ہیں کہو تم اللہ اممہ ایک منزل علی کی وہ ہے تو وسیع ہو کر کے نبی کے کام کی خدا ہو کر کے اللہ کی کام کی اللہ لا الہ الا اللہ اللہ مارا رب اللہ مارا خالق ہے مالک کیسے مان رہے ہو تو کہا عالم ارواح میں مان کے آئے ہیں کہ قرآن کی آیت کا سورہ اعراف آیت نمبر ایک سو بہتر ورس نمبر ون سیوٹی ٹو یہی تو حوالہ دیا جاتا وَإِذَا خَذَا رَبُّكَا مِمْ بَنِي آدَمَا ذُرْرِيَتِهِمْ وَاشَدُمْ عَلَىٰ وَإِذَا خَذَا رَبُّكَا قرآن کیا کرا جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے ان کی ضروریت کو نکالا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنا کے کہا وَإِذَا خَذَا رَبُّكَا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُو بَلَا شَهِدْنَا تو ساری روحوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے تو ہمارا رب ہے پوچھا کس نے اللہ نے پوچھنے کے لیے کیا چاہیے زبان اللہ کی زبان نہیں اللہ بولے تو اللہ نہیں رہتا ایک بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں اور جو ہماری بزرگ سن رہے وہ بھی تجدیب کریں گے نوٹ کر لیں جوان بھی اور بزرگ بھی جو ہمارے بات کہنے جا رہا ہوں ہم میں اور ہمارے غیر میں توحید کے مسئلے میں ایک بہت بڑا فرق ہے جس فرق کی بنیاد پر من جملہ بنیادوں کے ایک بنیاد یہ بھی تھی جس کی وجہ سے شہید سالس قاضی نوراللہ شوسری کی شہادت واقع ہوئی من جملہ اجوہات شہادت میں ازباب شہادت میں ایک وجہ وہ ایک وجہ وجی یہ تھی کہ جس میں سرکاری شہید سالس نے فرمایا ہم میں اور ہمارے غیر میں فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کو کلام کا ایجاد کرنے والا مانتے ہیں اور اغیار یہ مانتے ہیں کہ اللہ اپنا کلام نفسی کرتا ہے اب کلام نفسی پر زیادہ بولو تو لمبا ٹائم ہو جائے گا مجھے صرف ایک جملہ بولنا ہے کلام نفسی یہ ہے کہ آپ بولنا چاہتے ہیں خود بول دیں آپ بولنا چاہتے ہیں کسی اور سے بلوا دیں جو بولنا چاہتے ہیں آپ کی بات کوئی اور بول دیں یہی زیادہ کلام ہے آپ خود بول دیں یہ آپ کا اپنا کلام نفسی ہے اللہ کا اپنا جسم نہیں ہے وہ کلامِ نفسی نہیں کرتا ہے ایجادِ کلام کرتا ہے کیسے جیسے اس نے موسیٰ کے لئے تور پہ درخت میں کلام کو ایجاد کیا تو شجر سے آواز آئی انیان اللہ درخت خدا نہیں تھا درخت اللہ نہیں تھا مگر اس نے شجر میں کلام کو ایجاد کیا تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو سورہ شورہ کی آخری آئد مجھے یاد نہیں مگر آخری آئد ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں یا تو وہی سے کلام کرتا ہوں یا پھر ہجاب میں کلام کرتا ہوں بے ہجاب کلام نہیں کرتا جب وہ بے ہجاب نہیں کرتا ہے سورہ شورہ کی آخری آیات میں موجود ہے تو عزیز آنِ گرامی یہ عالمِ عرواں میں جو اللہ کہہ رہا ہے میں نے روحوں سے پوچھا علستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اللہ تو کلامِ نفسی کرتا نہیں اب وہ کون ہے جس کے اندر اللہ نے کلام کو ایجاد کیا اور کون ہے جو کائنات میں اٹھ کر کہے وہ میں تھا یہاں خلافت کے دعوے دار تو بہت ملے مگر اللہ کی نیابت میں بولنے والا کوئی آگے بڑھ کے بولے کے بھائے ہو سلوات پڑھ دے محمد والے محمد یہی وہ منزل ہے جس کے لئے سرکارِ سیدِ مہدی بحر العلوم یہ قوم نے نہیں دیا آج کل تو ہم تو جاہلوں کے خطاب سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ مہاں کا سیغہ نہیں بول سکتا وہ مذکر ہے کہ مونس ہے تانیس ہے اس میں تانیس کے حرف کیا ہے بتا دے اللہ مہاں کے معنی کیا ہے متا دے اللہ مہاں کہنے پر ہم خوش ہوتے ہیں اس کے ذریعے جس کو اللہ مہاں لکھنے نہیں آتا وہ اللہ مہاں کہہ دے ہم خوش مولانا کہہ دے کوئی ہم خوش ارے میاں مولانا کے معنی کیا ہے جمع متقلی میں ہمارے مولانا ہم کیسے ہو گئے بھئی آپ کے ارے نہیں نہیں وہ ان معنی میں نہیں ہے تو مولانا کہنا چھوڑ دیں گے تو مولانا کہو ہم خوش مولوی کہو ہم خوش اللہ مہاں کہو ہم خوش یہ ہم جو ہلا سے سن کے خوش ہوتے ہیں تو جاہلوں نے نہیں کہا سید مہدی تم بحر العلوم ہو امیر المومنین نے مزار اغدس سے آواز دی والک کا سلام یا ولدی انتہ بحر العلوم اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام تو بحر العلوم ہے علم کا سمندر جسے مولا نے علم کا سمندر کہا ان کے بارے میں بہت کچھ کتابوں میں لکھا میں نے اشارہ کر دیا آپ کہیں بھی کسی بھی مولانا سے پوچھ لے بتا دیں گے کوئی بھی مولانا صاحب تو اتنا پڑا علم اپنی کتاب توالی الانوار میں لکھ رہا ہے حدیث کو کہ میرے مولا کے وہ فضائل جو عام کتابوں میں نہیں ملتے ہر فضیلت پہ سے آئے ستا کی سنت پوچھنے والوں سقیف آئیوں نے جو فضائل لکھے وہ اور ہے غدیریوں نے جو لکھے وہ اور ہے غدیریوں نے جو لکھا وہ پیش کر رہا ہے جو غدیریوں کے لیے ہی ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے میرے مولا کے لیے فرماتے ہیں سید مہدی بیرالعلوم نے لکھا کہ جب یہ منزل آئی کہ عالم اروان ہے تو اللہ بولتا نہیں اور کہ بولا تو اللہ رہتا نہیں تو روحوں نے سنا کیسے اور روحوں نے سنا کیسے اور اللہ نے سنایا تو کس ذریعے سے سنایا کہ اس منزل میں میرے مولا امیر المومنین رئیس العارفین مذہر الاجائب مذہر الگرائب غالبن علا کل غالب اسخد اللہ الغالب علی ابن ابی تعلیم علیہ السلام انہیں بڑے ہی فخر کے ساتھ مقام ناز میں نیابتِ الٰہیہ اور خلافتِ الٰہیہ کے منزل شہود میں آ کر کے اس کے قول کو اپنا قول اپنے قول کو اس کے قول کہہ کے وحدت کا مظاہرہ عملی کرتے ہوئے فرمایا انال منادی یومِ الَسْتُ الَسْتُ بِرَبِّكُمْ وہ دن کے میساہ کے دن جس نے تم سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اللہ کی طرف سے وہ میں تھا پوچھنے والا بڑا سننا ہے ابھی میں وہ ایک دو تین کا واقعہ سامنے رکھو اور ان کے مقامل میں کہو کہ کسی کہنے والے ایار نے مکان نے یہ کا علی نہ ہوتے میں علام ہو جاتا تھا تو مجمع ارے میں اس منزل کی بات کر رہا ہوں جس اللہ کو تم دیکھ نہیں سکتے اس اللہ نے اپنے 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 جلوے کو جس کے ذریعے دکھایا میں اس کی بات کر رہا ہوں میں تھا وہ ندا دینے والا منادی کون ہے میں تھا ندا دینے والا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کس کی طرف سے پوچھا اس کی طرف سے پوچھا جو خود رب ہے اور اس کی طرف سے کہہ رہا ہے جو خود بھی رب ہے آئے آئے بڑی مشکل ہو کونے دیجئے مجلس کے بعد کل ہے مجھے میری فلیٹ کل دو ڈائی بجے رات بر بیٹھئیے بات کیجئے حوالے لیجئے اور کوئی شرمندگی کی بات نہیں علی کے لیے یہ لفظ عیب نہیں ہے علی کی ذات پہ جچتا ہے میں ہوں جو پوچھ رہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو مظہر ہے وہ اللہ مظہر علی مظہر وہ مظہر بھی رب ہے یہ مظہر بھی رب ہے ارے بھئی وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے وہ بھی ولی ہے یہ بھی رب ہے یہ بھی رب ہے اس میں حیرت کی کیا بات ہے پریشانی کی کیا بات ہے چلیئے میں آپ کو روایت معصوم سنا دوں ہوالے کے ساتھ تفسیر قرآن کے ساتھ اس کے بعد تو کوئی خل وہ نہیں رہے گی اور اس کے بعد میں محسوس کروں گا کہ آپ کی سمحات ہے میری خطابت کے ساتھ کہاں تک چل رہی ہے پھر اس کی ساتھی بگفتگو ہوگی دیکھئے علی تھے عالمِ ارواح میں اقرار لینے والے اللہ کی ربوبیت کا تو جو ربوبیت کی دلیل بنے وہ بھی رب ہے اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آئیے بسائر الدرجات پڑے حسن سفار امام کے صحابی ان کی کتاب ہے بسائر الدرجات چند کتابیں بچی ہوئی ہیں ان میں سے ایک کتاب بسائر الدرجات اس میں آپ کو مولا کے فضائل میں ملے گا قرآن مجید ہے قرآن مجید کے انیس میں پارے کے الفرقان کی آیت نمبر پشپن وَقَانَ الْكَافِرِينَ عَلَىٰ رَبِّهِ زَهِرَىٰ اللہ کہہ رہا یہ کافر رب کے خلاف ایک دوسرے کے مددگار ہیں مولا فرماتے ہیں رب سے مراد میرے جد علیب نے بھی تعلیم ہیں میرے جب معصوم نے کہا میرے جد علی کو رب کہا گیا جب معصوم کہہ دے تو سند ہے اب سند کے بعد بھی نہ سمجھے تو خود کو سونچو کہ کہا ہو مرے جب تک میں یہ محسوس نہ کرلوں کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ سب تک پہنچی نہ پہنچی میں آگے نہیں بڑھتا اور اگر اسی پہ ٹائم ہو گیا تو ربتے مسائے ہیں اور میں اس بات کو مکمل کر کے ہی اتروں گا جب تک کہ میں مطمئن نہ ہو جاؤں کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی مجھے ہوا میں بات کرنی نہیں ہے یہ بھی انقلاب زمانہ ہے مظلومیت اہل بیت سے کہ وہ ان کے فضائل کو سمجھانے کے لیے اپنوں میں سمجھانے کے لیے اتنا ٹائم لگا ہے خیر مگر آپ سن لیجئے علی رب ہے بہت چھوٹی سی بات کر دی میں نے کوئی بڑی بات نہیں کی ہے کانل کافرین اللہ ربی جی زہیرہ تو مولا فرماتے ایمان فرماتے یہاں ہمارے جد علی کو کہا گیا آپ سورہ یوسف پڑھ لیجئے نا سورہ یوسف پڑھے گے تو سات وقامات ایسے ہیں جہاں پر عزیز مصر مصر کے بادشاہ کو حضرت یوسف نے رب کہا قرآن تو ہے قرآن مجید میں چھ سات مقامات اکوئے سے مل جاؤں گے جہاں پر حضرت یوسف نے کہا کہ میرے رب نے مجھے پناہ دی میرے رب نے مجھے سارا دیا میرے رب نے مجھے یہ کیا وہ کیا وہاں پر سارے شیعہ سننی دونوں مفسرین کہتے ہیں یہاں پر رب سے مراد عزیز مصر کو حضرت یوسف بادشاہ کو کہہ رہے تھے جس نے انہیں پاہ لاپو صاحب بڑا کیا ولی اہدی دی تو کہہ رہے کہ وہ میرا جو ولی اہد بنانے والا ہے وہ میرا بادشاہ جو ہے وہ میرا رب ہے تو اب جب یوسف ملکی قانون میں رہ کر ایک نبی ہونے والا نبی یا نبی اپنے عزیز مصر بادشاہ کو رب کہے تو کسی کی پیشانی پہ کسی کی چتون پہ بل نہیں پڑتے اور یوسف کو نبوت یوسف کو نبوت جس کے اقرارِ والایت سے بھی ہے اس کو رب کہو تو حیرت کیا یہ تو قرآن ہے یہ مولا کی حدیث ہے اور جو جو وہ ہے وہ سب یہ ہے اس نے ان کو مظہر بنایا کیوں تاکہ اس کے وہ سارے جلوے جو تم دیکھنا چاہتے ہو اس میں دیکھ لو اس لیے تو سرکار نے فرما منصر رہو یا انظر علی بن ابھی طالب یا فل یا انظر علی بن ابھی طالب جو چاہتا ہے اللہ کو بے ہجاب بے ہجاب بے ہجاب دیکھے وہ علی کو دیکھ لیں وہ علی کو دیکھ لیں علی میں سارے جلوے نظر آئیں گے علی اللہ کا آئینے صفات بھی ہے آئینے وجود بھی ہے اس آئینے کے دو رخ ہے ادھر سے ہم دیکھتے ہیں ادھر سے وہ دیکھتا ہے ہم جو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے ذرف کے مطابق دیکھتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں اپنے ذرف کے مطابق دیکھتے ہیں وہ جو دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا کیا ہوگا وہ ہی جانے گا ہم جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بنا دیا پروردگار نے ہمارے مولا کو کیا بنا دیا کہ جس پہ بنانے والا بنا کر ناس کرے اس کو علی کہتے مصور فطرت نے جہاں تصویر زیوائے حیدر بنا کر اپنے صفات کے رنگ بھر کے قلم کو توڑ کے کہہ دیا اب تیرے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تیرے بعد کسی کو ہاں پیدا سب ہوتے رہیں گے لیکن سب کو میں نے اپنی معرفت کے لئے پیدا نہیں کیا صرف ان چودہ کو یہ چودہ کے چودہ محمد یہ چودہ کے چودہ علی یہ چودہ کے چودہ فاطمہ یہ سب کے سب ایک ہی ایک نور ہے یہ بارہ اور چودہ ہو کر ایک کیوں ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے واہی دہت میں ایک ہوں تو اس کے ایک ہونے کا مظاہرہ انیک میں دیکھو وہ ایک ہے مگر انیک میں اس کے جلوے ہیں تو یہ کسرت میں وحدت کا جو مظاہرہ ہے اسی کو تو توہید کہتے ہیں ایک ہے توہید سنی ہوئی ایک ہے توہید دیکھی ہوئی جو توہید مشاہدے میں ہیں وہ چودہ کا ایک ہونا ہے وہ بارہ کا ایک ہونا ہے جب توہید مشاہدے میں آ جائے تو محمد و آلے محمد کی عظمتیں ہیں جب توہید دعویٰ بن جائے تو اسے اللہ کہتے ہیں جب توہید دلیل بن جائے تو اسے محمد و آلے محمد کہتے ہیں تو علی کیا ہے رب اب چاہے سب سمجھے نہ سمجھے میں کسی کے سمجھنے کی ذمہ داری تو نہیں دی مولا نے کہا بلے پہنچاؤ اللہ نے کہا پہنچاؤ رسول اللہ نے کہا پہنچاؤ پہنچانا میرا کام آیت پڑھ دیا حدیث بتا دیا عقیدہ بتا دیا کہ شیعہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کلام نفسی نہیں کرتا وہ جسمانی کلام نہیں کرتا تو وہاں کوئی شجڑ موسیٰ نہیں تھا کہ جس میں اللہ کرام کرے وہ عالم ارواہ تھا وہاں بولے گا تو کون بولے گا روح کل اقل کل اس روح کل اور اقل کل اور اس اقل فعال کو علی کہتے ہیں جس کی روح میں اللہ نے اپنی پوری ولایت کے توحید کے جلوے سمو کر کے اپنا ریپریزنٹیو بنا کر کے عالم روحانیت میں کہا اے علی میری طرف سے تو اقرار لے لے علی نے اقرار لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اگر وہ ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا کہ اللہ خود وہاں کھڑا ہوا تھا اور کہا رہا تھا میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں تو جہاں کھڑا تھا تو وہ جن سے پوچھ رہا تھا وہاں نہیں تھا تو وہ اللہ ہی کیا ہوا جو کہیں ہو کہیں نہ ہو وہ جب پوچھ رہا تھا تو جن سے پوچھ رہا تھا وہ صف میں نہیں تھا تو وہاں تو جگہ خالی تھی اللہ سے تو وہ اللہ ہی نہیں ہو تو وجود منبسط ہے وہ وجود منبسط ہے پھیلا ہوا وجود ہے بلپہ ایک جگہ روشنی ہر جگہ ہے یہ ہے وجود منبسط پھیلی ہوئی روشنی اس کا وجود لطیب پھیلا ہوا ہے اس پھیلے ہوئے وجود نے مطلق وجود نے اپنا مظہر مطلق بنا کر کے علی سے کہا کہا کیا ارادہ کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں رب کہلاؤں اس کے ارادے کے مظہر نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ مظہر و مظہر کو آپ آئینے کی طرح سمجھے آئینے کے سامنے آپ ہوں گے جو حرکت آپ کی ہوگی وہ آئینے میں ہوگی آپ کوئی آئینے میں دیکھ کے کہے کہ ارے صاحب یہ کامرہ نیدر صاحب پڑھ رہے ہیں تو لوگ کہیں گے وہ کہاں پڑھ رہے ہیں تو اندر پڑھ رہے ہیں آپ کہیں گے کیا پاگل آدمی ارے بھائی وہی ہیں ناک نقشہ چہرہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آواز چہرہ سب دیکھ رہے ہیں اس کیرین پہ ارے آپ کیسے کریں وہ تو اندر ہیں ارے وہ جو اندر ہیں وہ ہی انہی کا آکس ہے تو اس آکس کو بھی تو وہی کہا جائے گا جو ہے اب جو ہے وہی تو کہا جائے گا لیکن آپ کو شرم آ رہی ہے کہ نہیں کیسے کہتے تو اس کا مطلب یہ آپ اندھے ہیں جو دکھنے ہی رہا ہے تعلیمی اللہ کے صفات کا اس کی ذات کا ایسا مظر آئینہ الہی ہے آئینہ پروردگار حیدر کررہا رہے جس میں اسی کی جلوے نظر آتے ہیں وہ کریم یہ کریم وہ رحیم یہ رحیم وہ علی یہ علی وہ رب یہ رب آئینہ میں نظر کیا آئے گا آئینہ وجودِ الہی ہے اب اگر تمہیں نظر نہیں آ رہا تو نظر کا قصور ہے یہ نظر کا قصور جب ہوتا ہے تو انسان اغیار کے فضائل سن کر کے سمجھتا واہ کیا مولا کی فضیلت بیان کی آپ کا ذہن اتنی ستھیات کا عادی ہو گیا مولا کے مسئلے میں غیر سے فضائل سن کے داد دینے لیں اس کا مطلب آپ وہیں ہیں ابھی تک ذہنی طور پر صرف لیبل کا فرق ہے کالے کپڑے پہن کے نفرت کا شکار بنے ہو علی کی ولایت و معارفت کیا بتائی نہیں ہے انہی کے میار پر مانتے ہیں ہاشمی کا چھوچوی ہاشمی صاحب کیا کہتے ہیں تارو القادری صاحب لا جواب ہوا کیا کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے ہیں اس سے بہت کچھ ابن الاس نے کہا تھا مابیہ کے دربار میں علی کا قصیدہ پڑھا تھا مگر امام حسن صاحب کے پاس آ کر لوگوں نے کہا کہ مولا ہے اس تو انقلام آ گیا بلے کیسا کہا کہ مابیہ کے دربار میں ابن الاس نے اب کے بابا کا ایسا قصیدہ کڑا کہ مابیہ نے کہا ہاں تو جیسا کہہ رہا وہ تو ہے مگر باہر نہ کہنا تو آپ کیا کہتے ہیں مولا نے کہا اب یہ مولا نے نہیں کہا جیسے آج کے نادان شیعہ ہوتے گئے صاحب دیکھیں اب تکیہ ہے اب اس سے زیادہ اور کیا کہے گئے بتائیے اتنا کہہ دیا انہوں نے اتنا کہہ دیا امام حسن نے یہ نہیں کہا امام حسن نے کہا والفضل ما شہدت بھی لادا کہ ہماری فضیلت تو یہی ہے کہ دشمن بھی ہمارے فضائل ہی پڑھے گا اے بھائی علی میں کوئی ائر تھا جو کوئی فضائل پڑھ کے احسان کر رہا ہے اے بھائی فلان فلان سا اے تارو قادری صاحب بڑھ رہے اے حنیم قریشی صاحب بڑھ رہے وہ تارو قادری صاحب بڑھ رہے وہ حساب بڑھ رہے یہ حساب بڑھ رہے مولا کے فضل ہے تو مولا کے پاس فضائل کے سیوا ہے کیا یہاں ماذا اللہ کوئی آئے تو نہیں ہے ہمیں سر جھکا کے تو نہیں کہنا پڑھتا ہاں بھئی ہاں ہاں ہمیں اپنے مولا کے دامن کردار پر خطائے اشتہادی کا لیبل لگا کر کے سر جھکا کے نہیں کہنا پڑھتا جیسا لوگ صحابہ کے دامن کردار کے داکھ کو چھپانے کے لیے خطائے اشتہادی کا لیبل لگاتے ہیں امامت اور ولایت پہ کوئی لیبل نہیں ہے یہ ادھر کا مال ہے ادھر ہی رہنے دو چلاوات کر دیں محمد و حال محمد نخلہ والےicional یہ تو علی نہیں سابہ ہو تعریف کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہو تعریف کر رہے ہیں تعریف کرنے پہ مجھ پور ہے اگر مخالف ہوتے تو فضائل کیوں لگتے اللہ کی جبرتی قوت ہے اللہ نے فیرون کی پرویر موسیٰ کی پرویرش فیرون کے محل میں کروا دی یہ اس کی قدرت ہے فیرون کے محل میں موسیٰ کی پرورش علی کے فضائل اور سعودی عرب سے چھپ جائیں کہ میں وہاں سے بھی تو کتابیں آ رہی میرے پاس ہے جو عربی کتابیں ہیں ٹوٹی پھوٹی عربی جو میں نے عربی سیکھی اس لیے تیدا کہ عربی کتابیں پڑھی جائیں تو جو کتابیں میرے پاس سعودی عرب سے آئی ہیں ریاض النظرہ محبت باریکی عربی میں چھپی رہی اس کے اندر مولا کے فضائل باقی یہ صاحب یہ کیسے آگیا موسیٰ کیسے پھل گیا یہ میرے مولا کے فضائل ہے نہیں صاحب وہ سیاہ ستا میں ہیں اس میں ہیں اس میں ہیں اس کی اجازت کچھ بھولے بھالے شیعہ جو مولا کے معاملے میں بھولے بھالے ہوتے ہیں اپنے معاملے میں بڑے ہشار ہوتے ہیں جہاں اپنی ذاتی بات آجائے سب ہشار ہے مولا کا معاملہ بچارہ بھولا بھلا ہے تھوڑا سا بیٹ گیا ہے مگر یہاں پہ مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے اللہ بہکا ہے تو اسے ادایت دے مگر یہ ہے کہ بہرحال زیادہ ہی بہک جائے تو گھر کی بدنامی ہو جاتی ہے بھائی سلوات پڑھ دے محمد و عالم تو نہیں صاحب وہ فضائل لکھتے ہیں فضائل لکھنا ان کی مجبوری ہے کیوں مجبوری ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا بھائی ہم نے کہا اغیار نے بھی تو لکھا ہے آئی علی تم سے بس حلالی محبت کرے گا آئی علی تُس سے بس حرامی نفرت کرے گا برس کرے گا اب کسے اس بات کا اعلان کرنا تھا کہ میں علی کا دشمن کہلاؤں اور اعتراف کر لو کہ حرام زادہ ہوں تو لوگ اس بات کو چھپانے کے لیے کہ وہ حلال زادے ہیں وہ غیر حلال زادے نہیں ہیں بلکہ حلال زادے حرام زادے نہیں ہیں بلکہ حلال زادے ہیں اس کو چھپانے کے لیے اپنے ولادتوں پہ نجاستوں پہ پڑھتے ڈالنے کے لیے علی کے فضائل لکھے ضرور مگر دل سے کبھی مانا نہیں اگر دل سے مانا ہے تو اتنے فضائل وہاں پڑھ کے کیوں میں دے ہو یہاں کیوں نہیں جاتے شام چھوڑو غدیر میں آؤ شلوات پڑھ دے محمد والے تو یہ سب بھولی بھالی باتیں نہیں ہیں یہ سوچی سمجھی ساتھیشے ہیں کوئی نادار نہیں کیا نہیں صاحب وہ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ اچھا شائر بھی ہے ادھر سے شائر آیا اور اس نے پڑھا اور یہ صاحب چونکہ اس نے پڑھا ہے وہ آؤ بھگت اور وہ زیافت اور تگڑہ لفافہ اور اس کے بعد وہاں وہ گیا تو وہاں پہ ردیب بدل گئی اور قافیہ بدل دیا اور پھر ادھر کا لائے ادھر کا مال ادھر ادھر کا مال ادھر تو یہ پورے عقیدوں کی سمگلنگ کرتے ہیں یہ عقیدوں عقیدوں کے سمگلرز ہیں ایکسپورٹ امپورٹ کرتے رہتے ہیں ارے علی والا ہے سید زیادہ ہے مولا کی مدہ کرنے والا ہے ماتندہ رہے مولا کا مدہ ہے اس کی اتنی عزت نہیں غیر کی ہوگی اے غیر آگے علی کے فضائل پڑھ دیا اوہ صاحب قیامت ہوگی ارے بھائی انہیں بلائیے انہیں بلائیے تو ٹھیک ہے بلائیے فضائل پڑھوائیے مگر کبھی زبان سے اتنا تو کہلوا دیجئے نام مت لیجئے اتنا تو کہہ دیجئے جو فدق کے غاسی میں ان پر لانت میں کہہ رہا ہے اتنا ہی کہلوا لو اتنا ہی کہلوا لو بے نام لانت کروا کے دکھاؤ نام لینے میں آپ کو ڈر ہوتا ہے نام مت لیجئے جو فدق کا غاسی جو اس پہ لانت یہ کہنے میں کیا عرج ہے جو علی کے مقابل میں تلوار لائے اس پہ لانت جو علی کے مقابل میں لڑنے کے لیے آئی آیا اس پہ لانت اس میں کیا مطلب کیا ہوا اس میں برائی کے آئے واقعیدہ تو یہی ہے نا بھئی مولا کو مانتے جو مولا سے لڑے ہم نہیں مانتے تو پھر وہی میمبر پہ بول کے جائیے نا مجمعہ ایسا کہ سر دھن کے سن رہا ہے کیا مولا کے فضائل پڑھ انہیں لگا کہ یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ ان کے پاس نا آئے اسے سننے کے بعد ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بالکل نا ہی بن گئے مولا کے فضائل یہ بلکل نا ہی ہو گئے ایسا لگ رہا ہے کہ حاج علی کے فضائل سن رہے ہیں جب تک کہ دشمنان اہل بیعت پر لانت کسی زبان سے نہ سن لو اس وقت تک اس کی زبان سے علی کے فضائل سن کے تنظیر نہ ہو ہمارا اختلاف فضائل پہ ہی نہیں ہمارا اختلاف لانت پہ ہے مدہ پہ اختلاف نہیں یا مدہ پہ اختلاف ہی نہیں فضائل تو بہت لکھے ہوئے قصیدیں بہت ہیں کوئی احسان نہیں کیا ہے کوئی کسی نے احسان نہیں کیا ہے علی اللہ ستارالعیوب ہے وہ عیبوں کو چھپا رہا ہے اور تمہارے عیبوں کے چھپنے کا ایک بڑا بہان علی کے فضائل ہے اگر علی کے فضائل کو کہا نہیں دل سے مانا ہے تو ماننے کا ثبوت یہ ہے کہ ہر دشمن نے علی پہ بے نام لانت کر کے دکھاؤ جو علی کے دشمن پہ بے نام بغیر نام لیے بھی لانت نہ کر پائے وہ کہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں تو یہ بھی کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ موں سے لانت نہیں نکلتی اگر لانت نکل جائے گی تو بھی نہیں کہو گے کہو گے ہم ہی سلوات پڑھ دے محمد و آلہ تو بڑا نازک دور آ گیا ابھی وہ سننی کو شیعہ بنانا وہ تھا دور کبھی بی بی ہو رہے ہیں بہت لوگ ہو رہے ہیں اللہ کرے ہو اور وہ صحیح شیعہ کیونکہ مولا کے غلامی کا اعلان کر کے آئیں مولا کے غلام نہ بن جائے کیونکہ بڑا نازک دور آ گیا علی ولی اللہ پہ بحث ازاداری پہ بحث آنسو پہ بحث ایک آنسو جنت ملے جائے رہا کیا علی علی کہنے سے بخشش ہو جائے گی ماں کے پیٹ سے آئے ہو شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے ہو سوال ایسے کر رہے ہو جیسے کوئی دیوبندی بول رہا ہے جو سوال ندوی اور دیوبندی کرتے تھے وہ یہاں کا نسلی نسلی اپنے آپ کو کہا ہمارے تو باب دادہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے تو عقیدہ بھی ہے یا نہیں ہے اگر عقیدہ ہے تو ٹھیک ہے عقیدہ نہیں ہے تو نو کا بیٹا تو نو کا نہیں رہا آپ اپنے اببہ کے کیا رہو گے کیونکہ آئیمہ کی روحیں بھی آخ کر دیتی معنیل اقبار میں شیخ صدوق علی الرحمہ لکھتے ہیں کہ ہماری ارواح آخ کر دیتی کس کو آخ کریں گی جو ان کے عقیدے سے کر جائے میں سید ہوں میں یہ ہوں سید ہونا کچھ نہیں ہے عقیدے پہ ہونا ہے تو سید شرف ہے اگر مولا کی ولایت مولا کی امامت مولا کی ازاداری مولا کے اوپر آنسوں مولا کے ماتم میں جو ہے جیسے بھی ہم رسومات انجام دیں زنجیر لگائیں قما کرے اس کے بارے میں کوئی چوم اچھا رہا سوال نہیں کرنا ہے مت کرو مگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو حرام کہے کہ ہاتھ مت رکو اس لیے کہ جو حسینیت کے مسئلے میں ازاداری کے مسئلے میں کسی کا ہاتھ رک لے گا وہ اس کے لیے پھر قیامت کے دن بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی مگر افسوس اسی بات کا ہے کہ اب شیعوں کے درمیان میں اس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس میں شیعہ کون ہے موضوع تو عشرے کا یا خمسے کا یا مجلس کا یہ ہونا چاہیے اب ذہن میں بات آ رہی ہے کہ انوانی ہو کہ شیعوں میں شیعہ کون جب شیعوں میں شیعہ کون موضوع بنے اور قرآن اور حدیث سے گفتگو کہ معصوم نے تو شیعہ یہ بتایا اب اس میں جو نہیں ہے وہ نہیں ہیں ارے صاحب آپ نہیں کہہ رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ کہتے ہوں گے بھائی ان کا نام ہو گیا بوگا سنگ سے آگے ہو گیا جب چیکنگ ہوگی تو پتا چلے گا کہ نام صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھایا اب چیکنگ کرنے کے لئے میرے اور آپ کے جذبات تو نہیں ہے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم سماج میں اپنے خیالات اور جذبات کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں معصوم نے جو کہا ان کے قول کو پیش کر دو جو ان کے قول سے سکرا جائے وہ ہمارا نہیں ہے ججمنٹ تو قول معصوم کرے گا تو عزیزانِ گرامی وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور وہ کہ جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے جو اپنی ذات میں خود کتابِ وجودی تو مجلس تقریباً تمام ہوئی بات میں نے تمام کی ہے اور یہی پہ بات کو میں یوں کہوں کہ اللہ نے اپنے صفات کا مظہرِ اتم بنا کر مظہر نہیں مظہرِ اتم علی کو بنایا ہو جس سے ساری صفات ظاہر ہوتی ہے عالمِ ارواح میں پوچھنے والا میرا مولا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور عالمِ میراج میں بھی رسول سے کلام کرنے والا اللہ نہیں تھا اللہ نہیں تھا اللہ کہیں بھی کلام نہیں کرتا وہ اس کا کلام اس کا ارادہ ہے اس کی ارادے کو بروے کار لانے والا میرا مولا ہے اب ہمارے ہاں تو ایک روایت پڑھی جاتی ہے سب خوب پڑھی جاتی ہیں اور مومینین بھی بہت چھومتے ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں اللہ کے وہ روایت بڑی ہے جی بھائی عالمِ میراج میں اللہ نے علی کے لہجے میں گفتگو کی اللہ نے علی کے لہجے میں گفتگو کی یعنی علی نے نہیں کی علی کے لہجے میں اب یہاں کوئی جوان ہو کوئی بھائی ہو بیٹھا ہوا یعنی چاہے چونمیاں ہو یا آپ کوئی بھی اسے کوئی بھی پڑھ دے بان پڑھ دے بیٹھ کے بھائی نعیاب صاحب کا کلام پڑھ نعیاب اللہری صاحب کا کلام پڑھ کسی نے کہا بھائی یہ آواز نعیاب صاحب کی لگ رہی ہے نہیں نہیں ان کے لہجے میں پڑھ رہے ہیں تو مطلب ان کے نقال ہیں ان کے لہجے میں پڑھنے کا مطلب ان کی نقالی ہو رہی نقل کر رہے ہیں وہ خود نہیں ہیں نعیاب اللہری صاحب کا کوئی نقال ہے تو نعیاب اللہری صاحب کا کوئی نقال ہے تو اسے نایہ بھلوری نہیں کہا جائے تو یہ کہنا کہ اللہ علی کے لہجے میں بول رہا تھا اس کا مطلب اللہ علی کے نقل کر رہا تھا اور جو اللہ کو نقائل کہے اس کا ایمان سلامت نہیں رہلا میں تو پڑھ رہا ہوں لیکن آپ تو یہی سنتے رہے ہیں کہ بھائی میراج میں جو ہے اللہ علی کے لہجے میں بول رہا تھا کیونکہ رسول اللہ کو اور آپ کے جو ہے رسول اللہ مانو اس تھے علی کی آواز سے تو علی کی آواز میں بولا اب جیسے لوگ ہوتے ہیں کوئی کسی کی آواز نہیں کر رہا کوئی کسی کی آواز نہیں کر رہا وہ کیا نام ہے بچار شہید سمت جعفر صاحب گزر گئے تو ان کی آواز میں کوئی پڑھ رہا تو ایسا لے گا بلکل وہی تو میراج میں اللہ علی لگ رہا تھا بس یہی فرق ہے آپ یہ کہو کہ اللہ علی لگ رہا تھا تو غلو نہیں ہم کہیں علی اللہ لگ رہا تھا تو غلو ہے خیر ہم یہ سب نہیں کر رہے ہیں ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ جو روایت پڑھی جاتی ہے بھئی یہ باہر کے والوں کی روایت ہے باہر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اللہ علی کے لہجے میں بول رہا تھا اللہ کو کسی نقل کی ضرورت نہیں ہے وہاں خود میرا مولا علی بول رہا تھا اللہ کی نمائندگی میں کیونکہ اب اللہ کا کام ہے بولنا اب جو بول لے کا کام اللہ کی طرف سے کرے اسی کو ولی کہتے ہیں اس لئے علی کو اللہ نے ولی بنایا تاکہ میراج میں جب بول لے کی ضرورت پڑے تو اس وقت میں علی کو بلالوں میری نمائندگی میں علی گفتگو کرے گا مگر زمین پر نبی آئیں گے کہیں گے اللہ سے ملکے آیا اللہ سے بات ہوئی وہاں نسبت دے جائیں گی اللہ کی طرف مگر کام کرنے والا ہوگا میرا مولا اس لئے وہاں گفتگو کرنے والے کون ہیں مولا علی ادن و منی اور قریبہ اور قریبہ یہ آواز دینے والا اللہ نہیں تھا اللہ کی کیا آواز ہے اللہ کا جسم ہی نہیں وہ آواز جس میں خلق کیا اس مظہر کو علی کہتے ہیں تو عالم روح میں عالم ارواح میں بھی روحوں سے اقرار لینے والا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں اللہ کی طرف سے نمائندہ میرا مولا تھا میراج میں بھی رسول اللہ سے کلام کرنے والا اللہ علی کے لہجے میں نہیں بول رہا تھا بلکہ علی ہی بول رہے تھے علی کی طرف سے علی ہی بول رہے تھے علی کی طرف سے ولی ہی بول رہے تھے ولی کی طرف سے اللہ گوائی کے لئے کہا میرے اور تمہارے درمیان میں اللہ کی گوائی کافی یہ کہہ دیجئے اور وہ کہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا کہہ کی گوائی اللہ کی تو کہہ دیں من اندو علم الكتاب اور پھر اس کی گوائی کافی ہے کہ جسے کتاب کا علم دیا اس سے پوچھو وہ بتائے گا سوال کرو اللہ کے بارے میں وہ جواب دے گا وہ میری دلیل ہے دہ گھر ڈاکومنٹس دیکھے ہوئے کوئی گھر نہیں لیتا اللہ کے علوہیت کی دستاویس کا نام ہے علی انوالی اللہ کیا جانے اس کے وزن کو محشر میں سمجھنا یہاں سمجھ میں نہیں آنے والا ہے یہاں تو غربتیں تانے لیوز یہ وہ علماء دشمن کیا کیا سو لیبل لگ جائے گئے اور اس کے لیے اعلان ہو گیا پہلے سے پولا نے کہا ہمارے چانے والے ہو تو یہ سب جھیل کے آنا ہوگا سب کی نفرتیں لے کے پھر آؤ پھر وہاں ہماری محبتوں کے گلاب تمہیں ملے سب کے لیے کے آؤ خار جتنے ملتے ہیں اپنے سینہ میں چھوو کے آؤ اور ہر تکلیف پہ لذت پاؤ اور ہر لذت میں تمہیں تکلیف میں زیادتی کا نہیں کمی کا حساس ہوگی آ رہے ہیں میرے مولا بھی تو بہت کم ہی لوگ ستا رہے ہیں اتنے ستایا جاؤ گے کہ گھر میں اکیلے ہو جاؤ گے اتنے ستایا جاؤ گے قبیلے میں قوم میں مجلس امہ آنا لوگ چھوڑ دیں گے بہت ستایا جاؤ گے مولا کی محبت میں کون نہیں ستایا گیا مگر دلیل کے ساتھ برتمیزی کے ساتھ نہیں یہ لیویل دینا یہ فلان فلان ایسا ہے فلان ایسا یہ سب نہیں ان سب چیزوں میں کچھ نہیں کسی کو کچھ غلط نظر آتا ہے وہ مجھے حدیث سنا دیں کہ معصوم یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں بھی اسے حدیث اور آیت سناوں گا کہ بھائی میں اپنے گھر سے نہیں لائے میں نے معصوم کا پول پڑھا ہے اور اسی کے مفہوم کا نام میری تقریر ہے اور کیا ہے تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب علی والے ہو جاتے ہیں دل سے روح سے جب کنیکشن ہو جاتا ہے اس سے تو پھر اس کے بعد دنیا ستاتی ہے کہ دنیا نے کیا کمبر کو نہیں ستایا کیا بوزر کو نہیں ستایا سب کو ستایا بقدر زرف یاد رکھیے گا امتحان بقدر ایمان جتنا ایمان اتنا امتحان ہے اب جہاں آکے آپ آج ہی سو جائیں تو آپ کا ضمیر آپ کے اوپر دھوا رہے گا کہ بس میں اتنا ہی مولائی ہوں ورنہ پھر مو دیکھا مولائی ہوں جیسا مجموع دیکھا وہ ایسا مال دے دیا جیسا گاہک وہ ایسا مال مجموع مولائی ہے مولائی ہے موجہ تبلیغی ہے تبلیغی اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ علی والا تبلیغ نہیں کرتا وہ نماز پڑھو جو نماز علی والی ہو وہ روزہ رکھو جو علی والا وہ روزہ رکھو وہ حج کرو جو علی والا عمل کبھی خیر عمل سے جدہ نہیں ہوتا اور خیر عمل سے جدہ ہو جائے تو عمل نہیں رہتا خیر عمل کو کہتے ہیں علی و علی اللہ اس لیے ہے اس ولایت سے تمام عامال کو کنیکٹ کر کے رکھیے پھر اس کے بعد آپ کا قلیل بھی اللہ کی نظر میں کثیر ہے کوئی گھومنٹ نہیں ارے میں تو نماز شب کب سے پڑھ رہا ہوں خود پسندی میں بھی عبادت چلے جاتی ہے جب اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کیے تو عبادتوں پر خود خوشنہ ہو جائیے کہ میں نے یہ پڑھا میں نے یہ کہا نہیں جس کے لیے کیا وہ خوش ہو وہ راضی رہے اور اس کی مظہر کی ولایت کے ساتھ عمل کیا جائے تو وہ عمل خوش ہوگا ناراض کرنے والا عمل نہیں ہوگا اللہ کو تو علی کی ولایت تمام عامال تمام عقیدوں کا جہور ہے ومن اندہوی الملکتاب یہ ایک گواہی نہیں ہے علی کے بعد پھر ایک علی ہے جسے امام زہن العابدین کرتی ہے یہ علی وہ ہے جو عبادتوں کی زینت ہے ہم عبادتوں سے پہچانے جاتے ہیں عبادتیں جس سے پہچانی گئی اسے سید سجاد کہتے ہیں شامِ غریبہ سب سے طویل سجدہ شکر سید سجاد ہے ربنا تقبل منہ انکان تسامیم سید سجاد وہ ذاتِ گرامی جو عالمِ بشریت میں سبر کے منازل تئے کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو بہا کر بشریت کے تخاذے پورے کر رہے ہیں اور ہر مصیبت پہ اللہ کا شکر کر کے اس کی عبدیت کی موہن دلیل بھی بنے ہوئے ہیں قافلِ سبر و رضا کا سردار چاہ رہا ہے اور سید سجاد کے پاؤں میں چھالے نہیں ہیں بلکہ وہ آبلے ہیں اور جو راہِ مسافرانے راہِ عشق کے لیے تعابت روشنی دے رہے ہیں جنہوں نے شبر و رضا کی ایسے مثال قائم کی کہ جس مثال کو مثال میں پیش نہیں کیا جا سکتا اس کا مثال کا جواب بھی وہی ہے کیونکہ مثال اور ممثل کے درمیان میں کچھ اشتراک ہونا چاہیے اور سید سجاد کے مقابل میں کسی کو بھی مثال میں لائیے کوئی مشترک صفت نہیں پائی جاتی جو سید سجاد کی مصیبت ہیں وہ کسی کی نہیں اتنی مصیبتیں کہ چشم سجاد جو ہو جاتی تھی زوف سے بند اشقیہ پاؤں کی زنجیر ہلا دے کیا مرقعے رقم کر دیئے ہیں سرکاری علیہ السلام مراسی کے اندر جو مرقعہ نگاری ہے مراسی کے اندر جو اکس کھینچا ہے تصویر کھینچے یہ مصیبتوں کی وہ انہی کا حق تھا پھر بھی انیس وہاں موجود نہیں تھے دبیر نہیں تھے جمیل مزری وہاں نہیں تھے جوش نہیں تھے وہاں اور شورہ نہیں تھے مراسی کے کہنے والے جس پہ گزری وہی جانے کے کیا گزری ہے یہ مسافرے رائے شام جو شام کے راستے تیہ کرتے 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 میرے مولا وہاں شام کے راستوں وہ تیہ کرتے کرتے وہ منزل آئی کہ جب ایک کانٹا مولا کی پنجے مبارک سے نکل گیا آواز دی بہن سکینہ میرے پیر سے کانٹا نکالنا شہزادی نے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے سید سجاد کے قدم ابدس سے کانٹا تو نکالا مگر سید سجاد چیخ کے روئے کہا بھائیا کیا بات ہو گئی کہا کہ سکینہ اس کانٹے کی تکلیف سے حساس ہو گیا کہ میرے بھائی از غر کے حلق پہ جو تیر چلا تھا وہ کتنا شدید تھا چھوٹی سی گردن تھی اور تیرے سے شعبہ تھا میرے بھائی کے وزن سے زیادہ تو تیر کا وزن تھا اور آئے شام میں اپنی مسیبتوں کے ساتھ بھائی علی اکبر کو یاد کرتے رہے اپنے بھائی ازبر کو یاد کیا اپنے بابا کو یاد کیا پھر وہ موقعیا کہ جب قید شام قید ہوئے وقت قید شام سے اسیری کا وقت آیا اعلان ہوا کہ بھائی رہائی دی جائے قیدیوں کو رہائی دی جاتی ہے ہاں عزیزوں سب کی چادریں آئی چھوٹی چادر بھی آئی شہزادی سکینہ کی چادر آئی تو سید سجاد رونے لگے کاش یہ چادر کچھ پہلے آ جاتی میں سکینہ کا کفن بنا دیتا مگر ہائے میری بہار جسے مدینہ جانے کی خواہش جسے مدینہ جانے کی خواہش تھی وہ مدینہ نہ جا سکی آپ آسان سمجھتے دیکھئے زیارت پہ بھی ہم لوگ جب جاتے ہیں تو جو بھی ظاہر جاتا ہے جانا آسان ہوتا ہے لیکن ودائی مشکل ہوتی ہے ودائی مشکل ہوتی پتہ نہیں مولا اب آئیں کہ نہ آئیں پھر حوزہ دیکھیں کہ نہ ہوتی پھر یہ سریح آپ کے سامنے ہونا گجیب کیفیت ہو جاتی تو یہ منظر جب ہم پہ گزرتا ہے ودائی کے وقت کہ مولا کہ یہ آخری رخصتی نہ ہو کیوں کہ وہاں ظاہر موجود ہے لیکن پھر بھی ہمیں حساس ہوتا ہے اپنا لیکن جب سید سجاد جا رہے تھے تو شہزادی عرباب کا منظر یہ تھا بار بار دروازے سے پلٹ کے آتی تھی اور شہزادی سکینہ کی قبر کو تھا اور ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اممہ چلیے گا شہزادی عرباب سے کہتے ہیں اممہ چلیے گا شہزادی جواب دیتی بیٹا سجاد ارے میرا والی کربلا میں میرا ازغر کربلا میں یہاں کوئی ساتھ نہیں ہے میری بچی اکیلی ہے سکینہ اے میرے لال میں اپنی بچی کو اکیلے چھوڑ کے کہا جاؤں ارے ذری ذری سی بات پہ میری اسے چمٹ چمٹ کہنے والی اممہ ہم میری رات ہے ہم مسافر ہیں اممہ اب ہم سے دور نہ رہنا جو میری بچی میرے بغیر نہیں جائے رہ سکتی تھی اے سجاد میں اسے کیسے چھوڑ کے چھوڑ مگر عزیزوں وہ وقت آیا کہ سید سجاد نے اہلِ حرم کو سمالا اور امامت کی اتباع میں سارے اہلِ حرم چلے مگر سید سجاد کے طوق و سلاسل اتنے مضبوط تھے زنگ آلوت تھے کہ کڑیا کھلتی نہیں تھی کڑیا کھلتی نہیں تھی ایک مرتبہ یزید نے پوچھا لوہار کیا ہوا اس قیدی کی زنجیریں تو انہیں کیوں نہیں کاتی کہا کہ مجھے معاف کر یزید ارے یہ پہلا قیدی دیکھا ہے کہ جس کے جسم پر گوشت نظر نہیں آتا ہے ارے بس رگے نظر آ رہی ہیں اور قڑیاں بڑی سخت ہیں اگر میں قڑیوں کو مارنے کے لیے لوہا ماروں گا تو یہ بیمار بچ نہیں پائے گا یزید نے کہا مگر اس عالم میں مدینہ بھیجنا مجھے گوارہ نہیں کوئی تو ترقیب نکال ظالم نے کہا کہ ایک تخت منگایا جائے اس تخت پر لٹا دیا جائے قیدی کو میں ایک ایک کڑی پر ہتوڑا رکھ کے ماروں گا قڑیاں کھل جائیں گی بیمار آزاد ہوگا عزیز و سید سجاد کو لٹایا گیا تخت پر مولا لیٹ گئے ایک مرتبہ لوہار آگے بڑھا اے کے تڑی پر مارنے لگا سید سجاد آوا دیتے پا چچا پا اے میرے چچا کبھی آوا دیتے بابا ارے کیسے آپ میڑیا رگری ہوگی اے میرے بابا ارے قیدی آزاد ہو رہا ہے مگر آوا دے رہے اے دادی امہ زہرہ آپ کا پوتا اس عالم میں مقابلہ آسانہ لگا آہ 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 والے 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 جو باسطہ ذکر محمد و آلے محمد کا ہمارے توحید خالیس نصیب فرماؤں سرکار دو عالم کے ختمے ابو نبوت پر زندہ رکھ نبی و علی ربی کی شفاعت اور ان کے عیمہ تحریر کے تمام امامت تکوینیہ کے اپید پر زندہ رکھ شریعت مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق رسی فرماؤں ضرور امام تاجیہ فرماؤں ہمیں ان کے ناصروں پر شمال فرماؤں